سواغت ہے آپ کا آپ کو اپنے یویوب چینل پر تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی تہم دو ڈیٹوریل کی جو کمیٹ کی بیڈی ایف کے لیے آپ کو ان سے ٹیلی گرام گروپ پہ جول سکتے ہیں ٹیلی گرام گروپ کا نام ہے آرٹی کلاسز پہلے ایڈیٹوریل سے پہلا آورد ہے آج کا امپیونٹی امپیونٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی طرح کی قانون سے چھوٹ ہے کوئی کام کرنے کی کسی کو انہیں چھوٹ دی گئی ہے یہاں بات کی گئی ہے آرمڈ فورسز جو سپیشل ایکٹ ہے اس پی ایف ہے اس کی بات کی گئی ہے تو کسی طرح کی قانون سے چھوٹ ملنا دنڈ مکتی اس سے بولا گیا ہے امپیونٹی سینوریم سے ایگزمشن فریڈم لائسنس اور ایم نیسٹی اینٹوریم سے لائیبلٹی کسٹیڈی اکاؤنٹیبلٹی اور انسوریبلٹی موسیکر کا مطلب ہوتا ہے بڑی سنخیہ میں لوگوں کا مارا جانا ساموہی ہتیاکانٹ یا پھر مار کاٹ اسے بولا گیا ہے موسیکر موسیکر کے سینوریم سے سلوٹر مرڈر کھل اور بوچر انتوریم سے سیویگ پروڈیکشن سیکیورٹی اور پیس پروسیکیوٹ پروسیکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے نیایالیے میں کورٹ میں کسی کی خلاف مقدمہ دائر کرنا ابیوگ چلانا اسے بولا گیا ہے پروسیکیوٹ انگلیش فالا آپ دیکھ لیجئے ایک important تو نہیں ہے آپ پیڈیوٹ میں بھی اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں انگلیش میننگ میں آپ کو ورڈ سمجھانے کی کوشش کروں گا تو سمجھ لیجئے گا پریز پروسیکیوٹ کے سینوریم سے پروسیکیوشن سوئنگ چارج بڑنگ تو ٹرائل انتوریم سے ابانڈنگ 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 اور اکارڈنگ یہ آپ کا کسی طرح کا کوئی سلجھاو ہے تو موسٹ ویلکم ہے آپ کمنٹ کر دیجئے گا disconcerting disconcerting کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو کی ہمیں ایک دم پریشانی میں ڈال دے ہمیں بلکل چندت کر دے پریشان کر دے اسے بولا گیا ہے disconcerting سینوریم سے اپسیٹنگ باس کیجئے گا اپسیٹنگ دسٹربنگ کنفیوزنگ اور انسٹلنگ انتوریم سے کمفرٹنگ پلیزنگ ایفیبل اور امیوزنگ bossed up bossed up کا مطلب ہوتا ہے لا پرواہی سے بے پرواہی سے کسی طرح کا کوئی کام بگاڑ دینا اسے بولا گیا ہے bossed up bossed up کے سینوریم سے bungle fumble mad spoiled انتوریم سے capable successful pro insurgency insurgency ہوتا ہے کسی بھی دیش میں کسی کے خلاف سرکار کے خلاف ہے کسی کے بھی خلاف مورچہ کھول دینا بغاوت کرنا کسی طرح کا ودروہ کرنا اسے بولا گیا ہے insurgency synonym سے rebellion uprising insurrection revolution اور mutiny انتوریم سے empire government اور lawfulness gun down easy word ہے gun down کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گولی مارنا یا کسی کو اتنا گھائل کرنا کہ بھیانک روپ سے گمبھی روپ سے گھائل کر دینا کسی کو یا کسی کو ماں ڈالنا اسے بولا گیا ہے gun down scuffle scuffle کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی مبوٹی کہا سنی ہونا کسی کے ساتھ سینہ جھبٹی یا لڑائی کسی طرح کی ہاتھا پائی fight اسے بولا گیا scuffle synonym سے fight struggle tussle scramble or battle or battle antonym سے agreement accordance flourish or coast prior prior کا مطلب ہوتا ہے پہلے والی گھٹنا کو یا پہلے والی چیز کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں تو اسے بولا گیا ہے prior اسے سے پہلے پوروورتی پہلے کا that is called prior synonym سے previous earlier before preceding former or past antonym سے later after next or subsequent probe probe کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں چھان بین کرنا خوج بین کرنا جانچ بڑھتال کرنا اسے بولا گیا ہے probe synonym سے investigate examine study explore antonym سے absurd bases deficient or denial prosecution prosecution کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے جو ہم نے prosecute کا پڑھ لیا ابھی اسے بولا جاتا ہے prosecution کا مطلب ہوتا ہے نیائلے میں کسی کے خلاف کسی طرح کا مقدمہ چلانا اب یوج اب یوجن چلانا prosecute کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے ابھی ہم نے word discuss کر لیا ہے تو prosecution noun کی طرح use ہوا ہے synonym سے litigation pursuance lawsuit accusation antonym سے defense demurror denial or acclaim disproportionate disproportionate کا مطلب ہوتا ہے ماترہ میں یا پھر ایک جیسا نہ ہونا quantity میں بھی ہم بول جاتے ہیں یا ارسنگت ویبھار کرنا کسی سے بھید بھہد بھاؤ کرنا اس context میں بھی یہ word use ہو جائے گا بے میل ہونا ایک دوسرے کے سمباد نہ ہونا ارسامان ہونا اسے بھی بولا گیا ہے disproportionate synonym سے excessive unequal unreasonable lopsided اور uneven antonym سے equal commensurate balanced اور even keen keen کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اچھک ہونا یا بہت زیادہ interested ہونا کسی چیز میں enthusiastic ہونا ایک دم سے اسے بولا جاتا ہے keen روچی ہونا اٹھے دیکھ روچی ہونا کسی چیز میں synonym سے sharp eager enthusiastic acute penetrating avid اور zealous antonym سے dull slow apathetic اور blunt insurgent insurgent وہ لوگ ہوتے ہیں جو withdraw کرتے ہیں راج دروہی کسی طرح کے باغی انہیں بولا جاتا ہے insurgent synonym سے rebel revolutionary subversive اور agitator antonym سے obedient loyal compliant اور subordinate extremists extremists لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ویچاروں پر آڑے رہتے ہیں اگر ویچاروں والے اتی وادی یا انہیں چرم پنتھی بھی بولا جاتا ہے انگلیش میں بولا جاتا ہے انہیں extremists synonym سے radical fanatic zealot ultra اور extreme and torm سے moderate conservative اور conventional lay down lay down word کا مطلب آپ دو context میں سمجھ لیجیے ایک تو ہوتا ہے کسی طرح کانون یا نیم کو بنانا اس کی ستھاپنا کرنا دوسرا جو editorial میں lay down word کا use ہوا ہے ہتھیار ڈال دینا آتما سمرپن کرنا سمجھو incongruent کا مطلب ہوتا چیزوں میں آپس میں اس مانتا ہونا بے میلتا ہونا ارسنگتتا ہونا میچنگ نہ ہونا اسے بولا رہا ہے incongruent synonym say discrepent inconsistent dissonant inconsonant or incompatible synonym say congruent closely or allied meaning کے لیے دیکھئے آپ یہ image بھی دیکھ سکتے ہیں image میں زیادہ clarity ہوتی ہے تو time بھی آپ کا بجے گا اور زیادہ سے زیادہ word ہم cover بھی کر پائیں گے next ہمارا word conducive conducive کا مطلب ہوتا ہے اسی کوئی چیزے جو ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس میں صحایق ہو ہمارے لئے hit پری رک ہو پائدے مند ہو اسے بولا adverse counter active redounded new word ہے نوٹ کے لیجے کا redounded کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا صحایق ہونا helpful ہونا کوئی کام کرنے میں صحایق ہونا مدد ہونا صحایت پرک اسے بولا گیا redounded synonym سے conduce contribute recoil reverberate اور support انتوہم سے hinder abate lower prejudice culpability کا مطلب ہوتا ہے اس نے کسی طرح کا کوئی اپراد کیا ہے تو غلط کام کیا ہے اس کے لیے اسے اتردائی ٹھہرانا غلط کام کے لیے liable ٹھہرانا کسی کو اسے بولا گیا ہے culpability synonym سے guilt blame fault responsibility liability اور accountability انتوارم سے innocence aloofness اور callousness victims ویٹمز لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی غلط کام ہوا ہوتا ہے انیائے ہوا ہوتا ہے جن کے ساتھ پیڈی تیا ستایا ہوا انہیں بولا جاتا ہے victims synonym سے prey target casualty query اور fatality انتوارم attacker assailant offender اور culprit یہاں سے second editorial شروع ہو رہا ہے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیجئے گا ہو سکتے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اگر آپ کو ورڈ کا میننگ اچھی طرح سمجھ بھی طرح improvement چاہتے ہیں کوئی بھی سجاہ ہو آپ کا second editorial سے پہلا word ہے feuding کا مطلب ہوتا ہے دو ویقتیوں کے بیچ میں دو سمموہ کے بیچ میں کسی طرح دشمنی ہو نا کوئی جھگڑا اسے بولا کیا ہے feuding synonym سے squabbling conflict discord rivalry or strife antonym سے accord acquiescence agreement or alliance transition کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پریورتن ہونا مطلب ایک روپ سے دوسرے روپ میں change ہونا change over پریورتن ہونا بدلاؤ کسی طرح کا اسے بولا گیا transition synonym سے passage conversion change over transformation antonym سے same beginning still on stagnation iron hand iron hand iron hand کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس بہت ساری شکتیاں ہیں power سے ہم ستہ میں ہے تو ہم اس شکتی کا پورتہ پوروک پوروک پریوک کر رہے ہیں اسے بولا گیا iron hand indiscriminate indiscriminate کا مطلب ہوتا ہے بینا اپنی بدھی کے بینا اپنی اسے بولا گیا indiscriminate synonym سے aimless uncritical unplanned unselective antonym سے selective definite discriminate اور specific mass mass کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کی سنخیاں کو دکھانے کے لیے word use ہوتا ہے بہت انگینت ماطرہ میں کوئی چیز ہونا بڑی سنخیاں میں ڈھیر لگنا اسے بولا گیا ہے mass synonym سے assembled collected gathered heaped antonym سے less dabbed dispersed اور fever regime کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی طرح کی ستہ پرنالی جیسے سرکار کس طرح سے شاشن چلاتی ہے پرشاشن تو اسے بولا جاتا ہے ریجیم synonym سے government administration rule system antonym سے chaos disorder anarchy or disorganization brink brink کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کگار پر کھڑے ہونا خطرنا ستھی کی مطلب end point پر کھڑے ہونا خطرنا کی تیجک ستھی کی اتینت نکٹ ہونا بہت زیادہ نزدیق ہونا کنارے پر یا کگار پر ہونا اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں word کو that is called brink سنورم سے verge edge border اور brim انطورم سے center middle axes or crux hand in hand hand in hand کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی وقتی کے ساتھ اچھے سمبند ہونا مترتا ہونا یا پھر سو سنگٹھن اسے بولا گیا ہے hand in hand ousted ousted کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے بد سے اس کی ستتہ سے یا اس کی position سے بے دخل کرنا نکال نکال اسے بولا گیا ہے ousted expelled ejected evicted dismissed or exiled antonym admitted appointed elected or allowed reins reins کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے جس اسے نیانتر کیا جاتا ہے اسے بولاتا ہے reins editorial miss word use کسی بھی ستھی بھی شیش پر پوری پکڑ رکھنا ینتر رکھنا کنٹرول میں رکھنا اسے بولا گیا reins reins کے سنانیم سے helm کنٹرول کرب اور کنٹرول انٹروم سے releases ban no کنٹرول اور power less ness discord کا مطلب ہوتا کسی بھی بات پر دو سممو دو وقتی بیچ میں انبن ہونا ویرود ہونا یا پھر جھگڑا ہونا اسے بولا گیا discord سنانیم سے conflict dissension disagreement اور strife انٹروم سے harmony peace agreement اور accord mistrust mistrust کا مطلب ہوتا کسی بھی کسی طرح کا وشواس نہ سندے کرنا شک کرنا یا او وشواس اسے بولا گیا mistrust سنانیم سے doubt distrust suspicion suspect اور misgiving انٹروم سے trust believe faith اور confidence strife دیکھیں اسی کا یہ بھی synonym تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں strife کہا تھا یہاں پہ نہیں اس لئے ورڈ میں تھا strife دیکھ دیکھ دیجی گا strife کا بھی مطلب ہوتا کسی طرح کچھ جھگڑا یا بیواد ہونا discord کی synonym میں ہم نے پڑھا تھا word strife پیچھے بیک کر کے دیکھ لی جب pdf میں conflict discord dispute اور dissension and peace harmony agreement or accord stand stand کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ماترہ دکھانا چاہرے کی چیز کم ماترہ میں ہے اپریاب جتنی آوش شکتہ ہے اسے بھی بہت کم ہونا اپریات ماترہ میں ہونا بہت تھوڑا اسے بول لگا ہے scant 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 insuffecient meager scarce or short and torim abundant plentiful or ample truth truth کا مطلب ہوتا ہے جن میں آپ اس میں دیکھتیو بی یا دیش میں جو جھگڑا ہو آپ اس میں جھگڑے کو سماپ کر دے اور ایک دب friendship کر لے مطلب یود ویرام یود ویرام صندی اسے بولا جاتا ہے truths synonym سے peace cease fire respite or rest war fight struggle or battle atrocities ویسے word atrocity ہوتا ہے ایڈیٹوریل میں atrocities use ہوا ہے مطلب بہو وچن میں یہ word use ہوا ہے atrocities کا مطلب ہوتا ہے بیکار میں ہی کسی پہ وقت پہ اتیجار کرنا cruelty cruelty سے پیش آرہا دوست مہا پاک اسے بولا گیا atrocities synonym outrage evil horror cruelty or crime and طوریم سے kindness decency humbleness or kindness یہ last word تھا آج the hindu editorial vocabulary سے i hope آپ کو session fruitful لگا ہوگا informative لگا ہوگا آج بھی کچھ words آپ نے نیس سیکھے ہوں گے اور کافی سارے words آپ کے revise بھی ہوئے ہوں گے کسی بھی طرح سجھاؤ یا کوئی بھی suggestion ہو آپ کو تو please comment کر ڈیجی گا یہ session میں اتنا ہی زیتر انومیٹی ویڈیوز کے لئے بنھیں یہ چینل پر thank you thanks for watching